گھنٹے دو گھنٹے کا اس کے دوران جو شرور منالے دریا منالے کہتے ہیں ان کا پاپ کٹ جاتا ہے موکس پرابطی ہوتی ہے بہت لاب ہوتا ہے پرماتمہ کہتے ہیں تمہارے جانے سے پہلے اس شرور میں نہ جانے کتنے کچھوے اور مینڈک مچھلیاں ہوتی ہیں وہ تو آپ سے پہلے سنان کر چکے ہیں اس میں کیا ان کی مکتی ہوگی پر بھی لین جات ہے دنیا ہمرا گیان کنے نہ سنیا پرماتمہ کبیر جی کہتے ہیں کہ ہمرا گیان تو کسی نہ نہیں سنیا اور وہاں بٹکتے پھر رہے ہیں اب آپ دیکھتے ہو یہ کاؤڑ لاتے ہیں آج کل کاؤڑ لاتے ہیں کہاں جاتے ہیں ہر دوار سے ہر دوار سے بھی آگے پہلتے ہیں رشی کے سے اور کچھ سر دالو جاتے ہیں گو مک سے لاتے ہیں جہاں سے گنگا سٹارٹ ہوتی ہے اب اس کا کہیں پراؤدھان نہیں ہے اس کاؤڑ لینے کا کسی بھی ساسطر میں جو پرمانی ساسطر ہیں جیسے پویتر وید پویتر شریف مدبود گیتا جی یہ پرمانی سدگرند ہے اور پویتر شکسن وید یعنی مہپرسوں کی وانی کبیر جی کی وانی اس سے پریچی جتنے مہپرسوئے ہیں سنت ان کی وانی میں یہ کہیں پراؤدھان نہیں ہے تو ان سدگرندھوں میں جو سادنہ کا پراؤدھان نہیں ہے ساسطر میں اس کی سادنہ ورنیت نہیں ہے وہ ساسطر ویدھی کو تیاج کر منوانا آجرن ہے وہ ویرت ہے یوزلیس ہے سن انیس سو اکانوے یا بانوے کی بات ہے یہ سردھالوک کا اولین گئی تو پھر کہاں جاتے ہیں نیل کنٹھ کا مندر ہے اوپر نیل کنٹھ پہ وہاں ایک آپ مندر بنا رکھا ہے سردادوں نے اس میں بھگوان سیو جی کی مورتی لگا رکھی ہے تو وہاں عوض سے جاتے ہیں مچھا ٹیکنے کے لئے تب ہی سفل مانتے ہیں اپنی یادرہ کو ایک بار کیا ہوا کہ کسی کارن سے وہ پہاڑ جہاں وہ پہاڑ کے ساتھ میں بنا ہوا ہے وہ مندر اور پوچھ کے اوپر اونچی اونچی پہاڑیاں اور سائیڈ میں ہیں کیا ہوا کہ ورسہ کے پانی کے کارن کنسٹنٹ دھرنا بہنے کے کارن ایک پہاڑ کا ٹکڑا الگ ہو گیا کٹ گیا ہو اتفاق سے وہ اسی دن لڑک گیا جب وہ بھیڑ لگی ہوئی تھی اور پہلے تو وہ مندر توڑیا اس نے پڑک ہے نیل کنٹھ کا شرف ہوڑیا بھگوان شیو جی کا اور پھر وہاں جتنے بھی سردھالو تھے اس نیل کنٹھ کے پریسر میں وہ مر گے کتی کو چل دیئے پھر وہ لڑک کے چل پڑیا ایسے ایسے چکر کاٹتا ہوا وہاں ایسی سلوپ ہے چٹنے کی نیو ایسے چٹتے ہیں سردھالو ایسے ایسے وہ اسی سلوپ سے وہاں پہ لڑکتا ہوا نیچے کی اور چل پڑیا وہ پورا کو ہزار ٹن کا پتھر پہاڑ ہے اور سردھالو اوپر جا رہے تھے بھیڑ اتنی اس مرسطہ بلکل تھوڑا سا سائیڈ میں کہیں بچنے کا سکوپ نہیں تھا اوپر سے وہ رولر بڑ گیا ہو رولر چل پڑیا واپس اور سردھالو جا رہے تھے کچل دیئے وہاں سے وہاں تک کئی ہزار کی سنکھیاں ہزاروں کی سنکھیاں بھاگنے کا رستہ نہیں ایدھر سائیڈ میں ہو سکتے نہیں اونچی اونچی پاڑی ہے وہ کچھ سیمیت ستھانتا ہے اس کو ہی کور کرتا ہوا کچلتا ہوا نیچے کچل پڑیا ہو پوری سپیڈ تھا اودھر کیا تھا رسی کیس کے اوپر ایک لچمن دولہ بولے ہیں پل بنا رکھا ہے اوپر کا کافی اونچائی سے بنا ہوا ہے وہ گنگا کے اوپر اس پل پر آچھی بھیڑ تھی جانے والوں کی کچھ آنے والوں کی اب کیا ہوا کہ کسی نے اوپر سے آواز لگا دی کہ پہاڑ ٹوٹ گیا اور بہت ہانی ہو رہی ہے بھاگ جاؤ واپس بھاگ لو اب وہ واپس بھاگ لئے اس پل سے پار ہونے کے لئے تو پل والے جب واپس بھاگے انہوں نے پوچھا رہے کیا ہو گیا پچھلے والے کہہ رہے ہیں پارڑ ٹوٹ گیا بیچ والے کہہ رہے ہیں پل ٹوٹ گیا پل ٹوٹ گیا اب انہوں نے سوچا یہ پل ٹوٹ گیا اور اتنی بھیڑ ہوگی آپ اس میں کوئی دردھکے مار رہا کوئی دردھ مار رہا انہوں نے سوچا یہ پل ٹوٹ گیا اور ہم دریہ میں گریں گے ڈوب جائیں گے کتے سیکڑوں کی سنکھے میں تو پل کے اوپر سے چھلانگ لگا گے گنگا میں اور ڈوب کا مرگے اور کچھ مار دیئے وہ کابڑیا اس نے اس پتھر نے اوپر لڑکتا ہوا رہا تھا پاہوڑ کے ٹکڑا اور کچھ مرگے وہاں پیروں پل کے اوپر کچھ ہی در بھاگ رہے کچھ ہی در بھاگ رہے تو نیچ سے پڑ گئے چار سو پانسو تو اس پل کے اوپر مس لے گئے وہ ختم ہو گئے کل ملا کے اس میں سماچار ملے تھے کہ دھائی ہزار وقتی کاؤڑ لینے والے وہاں مرگے کچھ جمنا گنگا میں ڈوب کا مرگے اس نے کچل ڈالے اور سیکڑوں کی سنکھیں میں پل کے اوپر مارے گئے اب سن دو ہزار دس میں بھی ایک گھٹنا ایسی بینکر گھٹنی دکھ دائی کلیجہ مو کو آتا ہے ایک گاؤں کے چالیس دس سے کار ملے گئے اور چاریس کے چاریس نیچے کھائی میں گر گی وہ چاریس کے چاریس مر گئے ہاہ کارمائش کی اس گاؤں اور اس گاؤں نے پرتیگا لے لئی کاز کے بااد کوئی بھی کار دنی جاؤ گا ایسا ناسکروا کے ہمانے اور پرماتما کہتے ہیں یہ پر بھی لین جات ہے دنیا ہمرا گنات کنے نہیں سنیا اس گنات کنے لے گناتا ہے اس گنات کو سن لے تو دکھا ایسا آنند ہے وہاں تو یہ آتما کتنی سنگرس سیل ہے کیسے ننگے پیروں چلتے ہیں بیچارے لے کا پائیا گنگا جل اب بگوان سیو جی کیا اس گنگا جل کا بکھا ہے بگوان سیو جی کے لوگ سے گنگا آتی ہے وہ خوب ناتے دوتے ہیں سوچ پانی پیتے ہیں اس کو یہ پائیا گنگا جل کی ضرورت وہ تو جب کہتے ہیں کہ ست ساد نہ کرو پیچھا چھٹوالو پرن پرماتما کی بھکتی وہ سوم بھی کرتے ہیں اور اوروں کو بھی لیکن ان کو گیان نہ ہونے سے وہ برہم تک کی ساد نہ ہی کر کرا رہے ہیں اب کیا بتاتے ہیں پرماتما نے سکسم بید میں لکھا ہے ساد نہوں کو کرنے اور نہ کرنے کے لیے شری مد بھگوت گیتہ ادھائے نمبر چار کے سلوک نمبر پتیس سے لے کر اکتیس تک ورنن آیا ہے کہ کوئی ساد نہ کرتا ہے دیوتاؤں کی یگ کرتا ہے پوزہ کرتا ہے نوستان کرتا ہے اور کوئی کیول آسن کرتا ہے کوئی پران اپان یعنی پرانہ میں ہی کرتا رہتا ہے اب کیا بتاتے ہیں پرماتما نے سکسم بید میں لکھا ہے ساد نہوں کو کرنے اور نہ کرنے کے لیے شری مد بھگوت گیتہ ادھائے نمبر چار کے سلوک نمبر پتیس سے لے کر اکتیس تک ورنن آیا ہے کہ کوئی ساد نہ کرتا ہے دیوتاؤں کی یگ کرتا ہے پوزہ کرتا ہے اور کوئی کیول آسن کرتا ہے کوئی پران اپان یعنی پرانہ میں ہی کرتا رہتا ہے اور کوئی گھور تپکو تپتا ہے کوئی سوڈھائے کرتا ہے جیسے گائیتری منت کے روپ میں اس کا رٹہ لائیں جاتے ہیں یا کوئی گیتہ جی کے کچھ پاٹھ پڑھ لیتا ہے اس کو سوڈھائے بولتے ہیں کوئی ویدوں کے کوئی منتر بول لیتا ہے ایسے سوڈھائے کرتے ہیں اور سب اپنی اپنی ساد نہ کو پاپ ناز کرنے والی جانتے ہیں لیکن سریمت بہت گیتہ کی چوتھے جائے کے 32 میں سلوک میں کہا ہے کہ اس دھارمیک انشتھانوں یعنی یگوں کی جانکاری برمنہ مکھے سچیدہ نند گھن برمنہ کے مکھ سے اچاری تسوانی میں امروانی میں کبیروانی میں وشتار سے کہے گئے وہ تتوہ گیار ہے اس کو جاننے کے بعد سفی کرنوں سے مکت ہو جاگا پھر چوتھے جائے کے 34 میں سلوک میں کہا کہ اس تتوہ گان کو تتوہ درسی سنتوں کے پاس چاہ کر سمجھ اور ان کو پرنام کرنے سے وہ تتوہ درسی سنت آپ کو پرماتم تتوہ کا گیام بتائیں گے یعنی اس سچیدہ نند گھن برمنہ کی بانی میں تتوہ گیان کے اندر وہ وشتار سے کہی گئی ہیں کہ کونسی سادھ نہ کرنی چاہیے تو سچیدہ نند گھن برمنہ کی وانی آپ کو سناتے ہیں اس میں کیا بتایا ہے اب پرماتمہ کبیر دیو جی نے ہمیں گان دیا ہے اس کو تتوہ گان بولتے ہیں اس میں کیا کہا ہے سٹ درسن سٹ بیک کہاویں بہوید دھون دھون دھار مچاویں یہ تیرت برت کریں تربیتہ بید پران پڑت ہے گیتہ اب کیا بتاتے ہیں سٹ درسن یہ جیسے گری پوری ناتھ ویشنوں نگا یہ چھ پرکار کے پنتھ ہیں ان کو سٹ درسنی کہتے ہیں سٹ دل بھی انہی کو کہتے ہیں کیا بتا ہے کہ سٹ درسن سٹ بیک کہاویں سٹ مانچھے بہوید دھون دھون دھار مچاویں کہتے ہیں ان کی کریان دیکھے تو اساں دیکھے ان جیسے سنت نہیں ان جیسے شادک نہیں کوئی کھڑا ہو کے تب کر رہا ہے پیروں میں جکھم ہوگے سوڈ ساگی ان میں جکھم ہوگے کیڑے پڑ گے اور پھر بھی کھڑے ہیں کچھ چاروں طرف پانچ دھونے لگا لیتے ہیں اگنی جلا لیتے ہیں بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں زون کے مہینے میں اریانہ پنزاب رادستان بینکر گرمی ویسے ہی گرتی ہے تو عام وقتی یہ سوچتا ہے کہ میں کمال کر رہا ہے ماتمہ کے چاڑا ہے تو وہ ہو ہو کوئیسی شادنہ کر رہا ہے بہت حد کر دی ان کو ہی پربھو ملے گا کوئی تپسیا کرتے ہیں اوپر نے پیر کر کے نیچے نے سیر کر لیا کہتے ہیں سیراسن کرتے ہیں کوئی نرآہ رہتے ہیں کوئی پھل پھل کھاتے ہیں اب ان کو اور دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ میں جنہ دوتکتی کمال کر رکھا ساد نہ کر رہے ہیں کمال کیلئے پھر کہتے ہیں اور تیرت برت کریں تربیتا بید پران پڑت ہے گیتا یو بھی بیدہ ہے کس کارن سے بیدہ مانے ویرت ہے یوز لیس ہے کس کارن سے ہے کہ چار سمپردہ باون دوارے جنہوں نہیں نزنام بیچارے مالا گھال ہوئے ہیں مکتہ سٹ دل اوہ بائی بکدہ اب کتنا کمال کر دیا ہے دو امرتوانیوں میں پرمات مانے ہیں کہ سٹ درسن سٹ بھیک کہاں ہوئے ہیں گری پوری نگا سنیاسی ویشنوں کہتے ہیں سٹ درسن یہ ناتھ سٹ درسن سٹ بھیک کہاں ہوئے ہیں بہوید دھون دھون دھار مچا دھونڈا ٹھا رکھے ہیں بھگتی کا اور تیرت برت کریں تربیتہ اور پھر بید پران پڑت ہے گیتہ ویدوں کو پڑھ لیا شریمت بھگت گیتہ کو پڑھ لیا اور پرانوں کو پڑھا اب جیسے اور پھر سادھنا کیا کرتے ہیں کہتے ہیں چار سمپردہ باون دوارے جنہوں نہیں ند نام بچائرے ان کے پاس ند نام نہیں ہے ند نام پر بچار نہیں کیا جس کارم سے ان کی سادھنا ایم گرت ہوگی جیسے یہ شریف کرسن جی کے پوزاری اور گیتہ جی کو سرودھاری مانتے ہیں اور کہتے ہیں بھگوانک کے دوارہ دیا گا یہ ایدویت یا سندیش مانو سماج کو ہے جو اردن کے مادن سے دیا گیا اور سویم نام کیا جاب کرتے ہیں ارے کرسن 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 ہرے ہرے رادھے شری رادھے گیتہ جی میں کہیں لکھا اس نام کے جاب کرنے کا اور پھر گیان بتاتے ہیں شریف کرسن دی سرویشور ہے زگت گروہ ہے اکھل برمانڈ کا شوامی ہے یہ اوہ بائی ہے ان کی یہ سرویشور ہیں عزر ہیں عمر ہیں اور شریف کرسن کا تو پرتیکس پرمانڈ ہے کیا جنم ہویا اور مرتی ہوئی اور پھر بھی اس کو پورن برم بتاویں عزر و عمر بتاویں جگت پربو بتاویں بھگوان کبھی جنمتہ مرتا نہیں اور جنمتہ مرتا بھگوان نہیں چاہے وہ یہاں بھی آئے پر چھوپا نیلا کرنے کے لئے وہ کبھی جنمتہ مرتا نہیں یہ پہچان ہے پربو کی پرمیشور کبیر دیو جی سم تیرہ سو اٹھانوے میں اس کا لیوگ میں سیہ سریر آئے تھے نوزاد سیسو کا روک دھان کیا تھا اور دیرے دیرے لیلا میں سریر سے بڑے ہوئے وہ لیلا اور پھر اپنا تتوہ گیان پرچار کر کے ایک سو بیس ورش تک پورے لگ بھگ چونسٹھ لاک سیس ہو گئے تھے پربو کے ان کا دھارن پوشن کر کے دھارن پوشن میں ان کو بگتی سے پریپورن کر کے اور وہ پرمیشور کبھی سیہ سریر آئے تھے سیہ سریر مگھر سے جلے گئے تھے ان کی مرتو نہیں ہوئی تھی ان کا سریر نہیں ملا تھا آکاس میں آواز لگائی پرمیشور کبھی آکاس وانی کی دیکھو جا رہا ہوں پنڈتو تم کہا کرتے کہ مگھر میں مننے والا گدھا بنتا ہے وہ سورگ نہیں جا سکتا میں سورگ سے بھی اوپر جا رہا ہوں تو اب سب نے اوپر دیکھا پرمیشور کبھی سیہ سریر جا رہے تھے اور ان کے سو کے ستھان پر سوگندیت پھول ملے تھے سوگندیت پھول ملے تھے